دوستو بھارت کے سب سے بڑے کومیڈین کپل شرما 2 اپریل 2021 کے حساب سے آج 49 سال کے ہو چکے ہیں کپل کا شو آج بھارت کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی دیشوں میں بڑی چاہ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے لیکن اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کپل کو کافی سٹرگل کرنی پڑی ہے انہوں نے زندگی میں کافی اتار چڑھاؤ دیکھنے کے بعد یہ مقام حاصل کیا ہے کپل کی جنم دن کی خوشی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم کپل کے برثنے گفت کے بارے میں بات کریں گے جو انہیں بولیڈ سٹاس اور کپل شرما شو کی ٹیم کی اور سے ملے تو چلی وڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا آپ خود بھی ان کے برثنے گفت دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور اگر آپ کپل کے فین ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کپل کے لیے اس ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے تو چلی وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون ارچنا پورن سنگھ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کپل شرما شو کی اہم صدسیہ ارچنا پورن سنگھ کے گفت کے بارے میں جنم دن پر انہوں نے کپل کو دھیر ساری مبارک بات دی اور ساتھی کپل کو گھر پر دس پاؤنڈ کا تھری ٹیئر کیک اور ایک گٹار گفت بھیجوایا کیونکہ کپل کو میزک سے بہت لگاؤ ہے اور ان دونوں گفت کی پرائز تھی ایک لاکھ اسی ہزار روپے دوسروں ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو کپل شرما شو میں نو جوت سنگھ سدھو پسند ہے یا پھر ارچنا پورن سنگھ نمبر ٹو گینی چطرت دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں گینی چطرت کے گفت کے بارے میں گینی نے اپنے گھر پر اپنے پتی کے لیے سرپرائز برث ڈے پارٹی پلان کی اور اس پارٹی میں انہوں نے اپنے فرنڈز اور فیملی کو بھی انوائٹ کیا تھا اور ساتھی انہوں نے کپل کو ایک پیور لیدر والیٹ گفت کیا جس کی پرائز یہ سات لاکھ روپے نمبر تری نو جوت سنگھ سدھو کچھ وقت پہلے سدھو کپل شرما شو کا بہت ہی اہم حصہ ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کی جگہ شو میں ارچنا پورن سنگھ نے لے لی ہے جنم دن پر سدھو نے اپنی شائری کے ساتھ کپل کو بہت ہی خوبصورت برث ڈے وش کی اور انہیں ایک ڈائری بھی گفت بھیجوائی جس پر کپل کا نام بھی لکھا ہوا تھا اور اس ڈائری کی پرائزی ایک لاکھ روپے نمبر فور نیہا کا کرد نیہا اور کپل ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی خاص پانڈ شیئر کرتے ہیں کپل نیہا کو بلکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں جنم دن کے ماکے پر نیہا نے کپل کو اپنے نام کی کسٹمائز واج گفت کی جو کی ٹسوٹ برینڈ کی تھی اور اس واج کی پرائزی اٹھ لاکھ روپے نمبر فائیو کیکو شاردہ کیکو کپل شرما شو کی فیملی کی بہت خاص میمبر ہیں کبھی یہ ہمیں بمپر کے روپ میں نظر آتے ہیں تو کبھی بچہ یادو کے روپ میں نظر آتے ہیں کیکو نے کپل کے جنم دن پر انہیں بی ایم ڈیو کی بائی گفت کی جس کی پرائزی چالیس لاکھ روپے نمبر سکس کرشنا ابھیشیک اب بات کرتے ہیں کپل شرما شو کی جان سپنا یعنی کی کرشنا ابھیشیک کے گفت کے بارے میں انہوں نے کپل کو جنم دن پر ڈالس اینڈ گبانا کمپنی کے سنگلاسز گفت کیے جن کی پرائزی ایک لاکھ ستر ہزار روپے نمبر سیون سنیل گروور سنیل گروور اور کپل کی لڑائی کے بارے میں تو سبھی فینس کو بہت اچھے طریقے سے جانکاری ہے ایک لمبا سمائے گزر چکا ہے ان کی لڑائی کو اور سنیل نے کپل سے لڑائی کے بعد کپل شرما شو کو بھی الویدہ کہہ دیا تھا لیکن کچھ ریپورٹس کے انصار یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کپل اور سنیل کی اپس میں پھر سے دوستی ہو گئی ہے اور جنم دن پر انہوں نے کپل کو ٹریک کی ایڈوانس بائی سیکل بھی گفت میں بھیجوائی جس کی پرائیسی نو لاکھ روپے نمبر ایٹ سمونہ چکروورتی سمونہ نے کپل کو جنم دن پر ایک پلیٹینم چین گفت کی جس کی پرائیسی پچاس ہزار روپے نمبر نائن بھارتی سنگھ انت میں بات کرتے ہیں کپل کی سب سے قریبی دوست اور بھارت کے بڑے کومیڈینز میں سے ایک بھارتی سنگھ کے گفت کے بارے میں انہوں نے کپل کو جنم دن کی ڈیر ساری مبارک بات دی اور ساتھ ایک ڈیامنڈ بریسلیٹ گفت بھیجوائی جس کی پرائیسی اسی لاکھ روپے دوستو یہ تھے کپل کو جنم دن پر ملنے والے ایکسپینسیو گفت آپ کو ان میں سے کونسے سیلیبریٹی کا گفت زیادہ پسند آیا کمیٹس پر لازمی بتائیں اور اگر آپ کپل شرما شو کے فین ہیں تو ان کے لیے اس ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے موسیقا